اور اس کے علاوہ ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو دیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہی ستائیس تاریخ کو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک جلسہ ہونے والا ہے کیونکہ اٹھائیس تاریخ کو تحریک عدد میتماد پر ووٹنگ ہے اس سے پہلے اپوزیشن کے اگر بات کی جائے تو نون لیگ کی قیادت نے لانگ مارچ سے پہلے عوام کو متحرک کرنے کا ایک ڈیسیجن لیا ہے اور اس کے تحت مریم نواز جلسے کرنے جا رہی ہیں پہلا جلسہ جو ہے یہ سوات میں ہوگا جبکہ دوسرا پنجاب میں رکھے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کی قیادت میں تمام تر جو لانگ مارچ کی ریلی ہے یہ پچیس مارچ کو لاہور سے شروع کی جائے گی اس طرح کے ڈیسیجنز آ رہے ہیں یعنی کہ اپوزیشن اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ وہ عوام میں جائیں گے جلسے کریں گے تو اب اپوزیشن کی طرف سے بھی جلسوں کا اعلان کیا گیا ہے کافی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہے تو مسلم اقنون کی قیادت کا لانگ مارچ سے پہلے عوام کو متحرک کرنے کا فیصلہ نظر آیا ہے